میں اپنی بہن سے بہت سمیں سے نہیں ملا تھا ملک بہت سمیں ہو گیا لگ بک دو تین سال تین سال نہیں پر دو دھائی سال اور کسی نے سوچا بھی نہیں تھا ہوگا کہ اچانک سے ایسا کچھ ہوگا چیزیں ہی ایسی ہو گئی کہ کسی نے ملک امید تک سوچا نہیں ہوگا یا کون ہی سوچتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا تو جیسے کہ ہم چل چلائیں سب سے پہلے ہو گئی ایک خوبصورت سے ویڈیو کی شروعات آپ سبھی لوگوں کو میرا پیار برہا پہلے نام اور بہت بہت سواگت ہے آپ کا میرے ایک نئے ویڈیو میں امید ہے سبھی لوگ سوچت مستندرست ہوں گے اور میرے پہاڑی ویڈیو کا آنند لے رہے ہوں گے تو آج میرا گھر میں چوتھا پانچوان دن ہے اور آج کے خوبصورت ویڈیو کی شروعات ہو رہی ہے ناکوری سے میں گھر سے آ گیا ہوں اور آج ہے ساون کا آخری سومبار تو میں نے سوچا کیوں نہ بھولینات کو آخری سومبار کو جل چڑھا کے آئے جب میں رشکیز میں تھا اور جو کعوال یاترہ ہوئی تھی تو اس کے بس دو سومبار ہوئے تھے اور اس کے بعد میں گاؤں آ گیا تو آج آخری سومبار ہے تین چار دنوں میں یہ مہینہ بدل جائے گا تو آخری سومبار کو میں نے سوچا بھگوان ناگے سور دھاں میں جا کے بھولینات کو جل چڑھا ہوں اور اس کے بعد اگر ٹائم ملا تو کاسی بھی سوناد میں بھی جا کے جل چڑھا ہوں میں گھر سے نہا کے آ گیا تھا اور تھوڑی دیر پہلے میں ناکوری میں پہنچا اور مجھے اتنا تیج بکھار آ رہا ہے نا پتہ نہیں اچانک سے مجھے اتنا تیج بکھار کیوں آ رہا میرا سریر پورا تپرا ہے آنکھی پوری جل رہی ہے اور بہت زیادہ جیسے ہڈیاں ٹوٹ رہی ہے سب سے پہلے تو میں یہاں پہ ناکی سوڑ دھام میں جاؤں گا جل چڑھانے کے لئے اپنی تائی جی کے ساتھ اور اس کے بعد میں پہلے ہسپٹل جاؤں گا اس کے بعد مارکر جاؤں گا اور مارکر میں بہت سارا کام میں رہا ہے اور میں کچھ دنوں تک گھر میں ہی ہوں تو آپ کے لئے کافی اچھے بلوگ آئیں گے اور جدن میں میرے پچھلے بلوگ تھے تین چار بلوگ جب میں آیا تھا اس کے بعد کے وہ سب میں آج اپلوڈ کر کے جاؤں گا کیونکہ گاؤں میں تو بلکل نیٹورکی بیوستہ ہے نہیں تو ابھی اپنی تاؤ جی لوگوں کے گھر پہ میں ویٹ کر رہا ہوں اپنی تائی جی کا وہ اسنان کر رہے ہیں انہیں بھی جل چڑھانے جانا ہے اور ٹھیک ہوں وہاں پہ ناگی سوڑ دام جہاں پہ ہماری پرسوں پوجہ تھی جس دن میں گھر آیا تو سب سے پہلے میں یہی پہ جل چڑھاؤں گا اور اس کے بعد میں مارکٹ کی طرف جاؤں گا بھی صبح کے قریب ساری نوہ ہو گیا یہاں پہ بیٹھ کر تب تک میں اپنے سارے پچھلے ویلوگ اپلوڈ کر لیتا ہوں اور آپ کو بھی ساون کے آخری سنبارکہ بولینات کے درسن کراتا ہوں اور خود بھی کرتا ہوں تو کچھ دنوں سے آپ کے لئے دھارمک سے ہی ویلوگ آ رہے ہیں دیوی دیپتاؤں کے ہی ویلوگ آ رہے ہیں اور جیسا کی میں نے بتایا کی گاؤں میں تو یہ سب ہوتا ہی رہتا ہے تو آپ کو یہی سب آج کل دیکھنے کو ملے گا ہوفولی آپ انجوائی کر رہے ہوں گے میرے گاؤں کی ویلوگ اور اب میرے پاس سمیہ ہی سمیہ ہے ویلوگ بنانے کے لئے بٹ سربو پرابلم ایک بات کی ہے کہ میں ویلوگ تو بنانوں لیکن وہ اپلوڈ نہیں ہو پاتا ہے ٹائم سے نہ مینی ویلوگ نہ ویلوگ تو اس وجہ سے مجھے یا مارکٹ آنا پڑتا ہے اور کچھ دنوں میں بھائی کی جوائننگ بھی ہو جائے گی تو دیکھتے ہیں کیا پلان بنتا ہے کیا نہیں فیلال ابھی تو میں رشی کے سواپیس جاؤں گا دیرہ دن جاؤں گا کیونکہ میرا ایک اگزیم ہے لٹ کا حالانکہ زیادہ تیاری تو میں نے لٹ کے اگزیم کے لئے کی نہیں ہے لیکن جب فارم بڑا ہے تو دے دیتے ہیں کیا پتہ بھگوان سن لے ساون کے مہینے میں میری ارجی اور میرا سیلیکشن بھی ہو جائے لٹ میں بھائی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ابھی میں نے اور میری تائی جی نے یہاں پہ پنچ اسنان کر کے گنگ جل بھر لیا ہے یہ بھاگی رتھی ندی کا جل ہے جو کی گنگوتری گومک سے نکلتا ہے اور آگے دے پریاغ میں الگ نندہ کے ساتھ مل کر گنگر ندی کو جنم دیتا ہے تو یہاں پہ اسے بھاگی رتھی نام سے جانا جاتا ہے تو ابھی ہم نے جل بھر لیا ہے اور اب ہم جائیں گے ناگیسور دھام میں بابا بھولے نا بابا سرچی پہ جل اتپن کرنے کے لئے قریب گیارہ بچ گئے ہیں اور میں نے یہاں ناگیسور دھام میں بابا بھولی نا تکرین کر لیا ہے انہیں جل اتپن کر دیا ہے باقی مندر میں کافی بھیڑ ہے بہت سارے لوگ انہیںzk дней رکھے ہوئے ہیں ساوان کا اتنا سوم ساوان کا اتنا سوم مہینہ ہے اور آج آخری سوم آرہا ہے تو جدنے بھی آس پاس کے گاؤں کے لوگ ہیں وہ مندر میں ہون کر رہے ہیں لوگ آرہے ہیں جل چڑھا رہے ہیں بھولی نا تکارے کو یہاں پر ہو رہا ہے اور آنکھوں میں بہت زیادہ جلن ہو رہی ہے تو مجھے امیڈیٹلی ہسپیٹل جانا پڑے گا نہیں تو پچھلی بار کی طرح مجھے بہت سفر کرنا پڑے گا بخار کی وجہ سے جیسے کی پچھلی ٹائم کرا تھا مجھے بہت سفر کرنا پڑے گا بھار جلن ہو رہا ہے بہت سفر کرنا پڑے گاں موسیقی موسیقی تو کتنی خوشی خوشی میں نے ویلوگ سوہ سٹارٹ کر رہا تھا نا میں گیا تھا میں نے جل جڑایا میں مارکٹ گیا اور میں واپس آیا اور جیسے میں واپس آیا پھر ناکوری میں میں نے دیکھی تنی ساری بھیر اور پھر مجھے ملے ایک سیاد نیوز سبھی کے لئے سیاد نیوز ہے میری فیملی کے لئے موسیقی 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 موسیقی